پریز دی لورڈ ہالیلویہ ہالیلویہ پرمیشہ کا دھنیباد کرتے ہیں کہ ایک بار پھر سے ہمارے پرمیشہ مسیح نے ہم کو یہ افسر دیا ہے کہ ہم پرمیشہ کی اراد نہ کریں اور اس کے وچن پر منن کریں آئی ایم پرات نہ کریں دھنیباد 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 کے ساتھ پیدا پرمیشہ کے چھنوں میں آتا ہے کھڑا ہوں اور پرمیشہ جب آپ نے افسر دیا ہے کہ پر راتری میں وچن کی روٹی کو توڑے اپنے پیارے بھائی بہنوں کے ساتھ مل کر کے سو پرمیشہ آپ کا دھنیباد دیتے ہیں کہ آپ ہمارے جیون میں پسٹت ہیں اور آپ کی پسٹت ہی ہمارے جیون میں جتنے ہمارے پیارے بھائی بہنیں سواج جوڑ رہے ہیں ہریک کو امپتہ پرمیشہ آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور جو اس کے بعد آف لائن دیکھیں گے خداوان ان کو بھی آپ کے ہاتھوں میں سوکتے ہیں ساتھ نہ کرتے ہیں پرمیشہ سے کہ پرمیشہ اپنے جاسی پر دیا کرے خدا ہوں اور پرمیشہ مکھ ان کا اور وانی آپ کی پتہ پرمیشہ یہ پراتنا کرتے ہیں سب کچھ آپ کرنا تو میں سبتہ اشواس کے ساتھ پتہ پرمیشہ کے سموگے شریف کے نام سے پہتا ادمہ کی اگوائی میں اس پراتنا کو مان لیتے ہیں آمین آمین ہلیلویہ آئیے ہم سب پرمیشہ کی ارادنا میں چلیں گے ہلیلویہ 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 موسیقی 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 سنساری کبھی لاشوں سے بچا کر رکھے گا پریز ڈالورڈ دنواد شروع جا پربو کو دنواد دے کہ پربو آپ کو سمیں دے رہا ہے کہ ہم وچن کے دوارہ پربو سے جڑے رہیں پریز ڈالورڈ کیونکہ وچن جو اس کا جیویت وچن ہے پربل ہے اور دو دھاری تلوار کے سامان ہے جو ہمیں آر پار ہمیں گودے گودے کو چھتا ہے وار کرتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں وچن روپی آئینے میں کہ ہم کہاں پر ہیں دھمڑ نہ کریں کہ ہمیں بہت کچھ معلوم ہے جہاں یہ وچار آ جاتا ہے کہ مجھے معلوم ہے میں نے یہ وچن بہت بار سنا ہے میں نے اس وچن کو بہت بار پڑھا ہے اب کیا سننا اس کے بارے میں اس میں تو بہت سمپل لکھا ہے نہیں میرے پریو جو وچن بار بار ہمارے سامنے آتا ہے اس کا مطلب پربو چاہتا ہے کہ ہم اس میں کمزور ہیں اب اس وچن ہم کھرے نہیں اترے ہیں پر میں شر وچن کے دورہ ہم سے بات کرتا ہے ہم جانتے ہیں میرے پریو اور پراتھنا کے دورہ ہم اس سے بات کرتے ہیں ہم اس سے جتنا بات کریں گے ہم ایک پربو پراتھنا کرنا سکھائے گا اپنے سنگتی میں بیٹھنا سکھائے گا اور جب ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کی باتوں کو سنتے ہیں اس کے وچن کو سنتے ہیں وہ وچن ہمیں ہر پرکار کے بلاشاؤں سے بچا کر رکھتا ہے وہ ہمیں سنسار کے صدرش بننے نہیں دیتا وہ ہمیں الگ کرتا ہے میرے پیو آج کا بچن جو پرمیشور نے میرے لیے وہ آپ کے لیے رکھا ہے میرے پیو وہ ہے جس کا ٹاپک ہار پر وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے پاپ سے من پھرائیں اپنے گناہوں سے من پھرائیں اپنے وچاروں سے من پھرائیں کیونکہ یہ پاپ جو ہے وہ ہمیں پرمیشور سے الگ کرتا ہے میرے پیو اور اس بات کو بھی ہمیں جان سکتے ہیں جب پرمیشور مسیح کو پروز پر پروز پر پرمیشور مسیح تھا وہاں پر اس نے پرمیشور نے کیا کہا تھا اپنے پیتا سے کی پر میرے پرمیشور ہے میرے پرمیشور تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا کیوں پرمیشور کا الگاؤ پرمیشور مسیح کے ساتھ ہو گیا تھا کیوں کہ یہ پاپ ہی ایسا ہے جو ہم اپنے پیتا سے الگ کرتا ہے وہ پاپوں کا بوجھ جو ہمارا تھا ربیشو مسیح انہیں اپنے اوپر لے گیا اسی گھڑی اس صبحوں میں جب وہ آ گیا پاپوں سے وہ بھر گیا ہمارے پاپوں کو لے کر پتا سے وہ الگ ہو گیا وہ ہر چیز برداشت کرتا رہا ہر چیز برداشت کرتا رہا لوگوں کی گالیاں لوگوں کا اپمان لوگوں کا تھوکا جانا اس کو تھپڑ مارا جانا اس کے کپڑوں کا باٹا جانا اس کے سر پر کارٹوں کا تاج پہنانا وہ سب کچھ سہر آ تھا میرے لئے وہ آپ کے لئے لیکن وہ اس بات کو سہر نہ سکا جب اس نے دیکھا کہ میں پتا سے الگ ہو گیا ہوں لیکن کیا آج ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ پربیشو مسیح سے ہم دور ہیں پربیشو مسیح سے ہمارا الگاو ہو گیا ہے ہمارے پاپ کے قارن ہمارے گناہ کے قارن لیکن شاید ہم یہ سوچیں نہیں پاتے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو صحیح چل رہے ہیں صحیح مارک پر چل رہے ہیں اپنی پراتھنا کر کے اپنے بچھن کے پڑھ کر تھوڑے سمیں کے لئے لیکن ہم کتنا سمیں اپنے پتا کو دیتے ہیں کتنا سمیں پربیشو مسیح کے دوارہ آج بچھن ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں اپنے پاپوں سے توبہ کرنی ہے پشتاب کرنا ہے کیونکہ جس پرکار سے ادھار پانے کے لئے منشیے کو ہمیں وشواس کی ضرورت ہوتی ہے میرے پریوں ویسے ہی ہمیں ادھار پانے کے لئے اپنا من کو ہمیں پھرانے کے اوشکتہ ہے پریز دوارہ کیونکہ لکہ رچی سو سمچار اس کے تیرہ ردھ ہے کہ تین پر میں لکھا ہے یعنی تم من نہ پھراؤ گے تو تم سب کیا ہو جاؤ گے ناش ہو جاؤ گے اگر ہم من نہیں پھرائیں گے اپنے سبحاؤں سے من نہیں پھرائیں گے اپنے گناہوں سے من نہیں پھرائیں گے تو پرمیشو کا وچن کیا کہتا ہم اپنے اسی سبحاؤں کے قارن اپنے اس گناہ کے قارن ہم سوہم ناش ہو جائیں گے اس لئے پرمیشو کا وچن کہتا ہے ایک جگہ لکھا ہے اور پریریت پولوس لوگوں کو چتاونی دے کر کہتا ہے پریریتوں کی کام اس کے سترہ ہے کہ تیس وعی تب تیس پد میں مہ لکھا ہے اس لئے پرمیشو اگیانتہ کے سمیوں سے آنا کانی کر کے اب ہر جگہ سب منشوں کو من پھرانے کیا کیا دیتا ہے کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ اس منشے کے دورہ دھرم سے جگت کا کیا کرے گا نیائے کرے گا جسے اس نے ٹھہرایا ہے اور اسے مرے ہوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر پرمانے کو اس نے کر دیا ہے اور پرمیشو چاہتا ہے کہ ہم نیائے کے اس مہان دن کے آنے سے پہلے ادھک سے ادھک اپنے من کو کیا کرے اپنے من کو پھرا لیں اپنے پاپوں سے توبہ کر لیں اپنے اس برے سبھاؤں سے ہم پرمیشو پرمیشو کے سبھاؤں میں آنے پائے تاکہ ہم اس سنیائے کے دن میں پرمو کی سامنے کھڑے ہو سکے اور سوردھمیں پرویش کرنے پائے کیونکہ پرمیشو کا بچن کہتا ہے اُدھار وہی پائیں گے جو اپنے پاپوں سے من پھرا لیں گے جو اپنے پاپوں سے من پھرا لیں گے لیکن ہم جانتے ہیں کہ پرمیشو ہمارا پتہ پرمیشو اپنی پرتیگیاں میں کیا ہے سچا ہے وہ پرتیگہوں کا پرمیشر ہے اور اس میں جیسا کہ وچن بتاتا ہے کہ دوسرا پتہ ستی سید ہے کہ نوے پر میں پربو اپنی پرتیگہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر کتنے لوگ سمجھتے ہیں پر تمہارے وشے میں کیا کرتا ہے دھیرچ دھرتا ہے اور نہیں چاہتا ہے کہ کوئی ناش ہو ورن یہ کہ سب کو من پھر آپ کا افسر ملے پربو ہمارے وشے میں کیا کر رہا ہے دھیرچ دھر رہا ہے ہمیں سے پرتیگ جانتا ہے کہ ہم کتنے شد ہیں کتنے پوتر ہیں کتنے پربو کے آگیا کاریتہ میں چلتے ہیں کتنا ہمارا سبحاؤ پربو کو بھانے والا ہے ہم سب ہی جانتے ہیں دوسروں کو تو رٹیسائز کر لیتے ہیں کہ فلانہ بھائی یا یہ بہن اس کو دیکھو وہ کتنی دھار بھی بنتا ہے یہ بنتی ہے ہم دوسروں کو بہت جلدی ہم جلدی اس کے بارے میں اپنی باتوں کو رکھ لیتے ہیں اپنے وچاروں کو رکھ لیتے ہیں لیکن سرم کے بارے میں ہم نہیں جانتے کیوں کیونکہ ہم سرم کو سوچتے ہم تو پرفیکٹ ہیں سب کو صحیح کر رہے ہیں سنڈے چرچ تو ہم جاتے ہی ہیں ہم سنڈے چرچ میں جا کر پربو کے راتوں میں بیٹھتے ہیں وچن کو سنتے ہیں دن رات پربو سم پراکھنا کرتے ہیں بائبل پڑھتے ہیں پریئر میٹنگز میں ہم سنگتی کرتے ہیں یہ کافی ہے ہمارے لیے لیکن کیا ہمارا دھیان اس کے باوجود بھی کہ سنسار میں لگا ہوا ہے اس کے بعد بھی ہم سنسار میں ہمارا دھیان لگا ہوا ہے جب ہم پراتنا کرتے ہیں پربو کے کلام کو پڑھتے ہیں اسی بیچ میں یعنی فون کی گھنٹی پچھ جائے تو ہم ترنت پربو کے کلام کو چھوڑ کر پربو کو پیٹھ دکا کر ہم فون کو لے کر چرچ کے باہر نکل جاتے ہیں ہمارا دھیان صرف اپنے موبائل پر رہتا ہے کیا ہم اس سمیں چاہے ہم پندرہ مینٹ بیٹھتے ہوں چاہے آدھا کھنٹہ بیٹھتے ہوں کیا پورا اس آدھا گھنٹے میں پربو کی اور اپنا دھیان دیتے ہیں یا ہماری دماغ میں ہر سمیں بھی چاند چلتا رہتا ہے جب ہم پربو کو سمیں دیتے ہیں میرے پیو تو اسے ہنڈر پرسنٹ دے جو دیتے ہیں ہنڈر پرسنٹ دیجئے پربو کی ساتھ سنگتی کرتے ہیں تو صرف پربو کے ساتھ سنگتی کیجئے چاہے فون کی گھنٹی بجے چاہے آپ کی ڈور بیل بجے آپ کو اپنے جیون میں اتنا اپنے آپ کو نرنتر اس میں رکھنا ہے اس سبھاؤں میں آ جانا ہے کہ لوگ بھی جاننے پیارے بھائی اس کے گھر میں یا وہ بھائی یا وہ بہت اس سمیں میں پربو کی سنگتی میں بیٹھتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی فون نہیں کریں گے وہ جان جائیں گے کیا ہم نے پربو کی بچن کو اپنی جیون سے لوگ ہمارے جیون کو دیکھے پربو کو پڑھ باتے ہیں کہ جان پاتے ہیں کہ پربو ایش مسیح کو ماننے والے لوگ ہے مسیح ہی لوگ ہے جسی giyam میں نے پہلے سمائے بتایا کہ پربو ایش مسیح کو دیکھتا لوگ ارادنالیوں میں آ جاتے ہیں پربو کی سنگتی میں بیٹھنے کے لیے آ جاتے ہیں بچن سننے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن جہاں مسیح ہی لوگوں کے جیون کو دیکھتے ہیں اور جو ہے پرمو پرتیگہ میں اپنی دیر نہیں کرتا جیسی دیر کچھ لوگ سمجھتے بلکہ وہ ہمارے وشے میں دھیرج دھرتا ہے کس وشے میں دھیرج دھرتا ہے کیونکہ ہم دن رات اپنے سبھاؤں میں رہ کر اپنی ملاشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی لالسوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات سارے کاموں میں لگے رہتے ہیں اس کو پانے کے لیے کتنے گناہ کر لیتے ہیں کتنا ہم جھوٹ بول دیتے ہیں کتنا ہم ڈونیشن ہم لے لیتے ہیں یا دے دیتے ہیں ڈونیشن تو نہیں بولو گی گھوس ہم اس کو لے لیتے ہیں رشوت خوری کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں چوری چکاری کرتے ہیں اس کی بات ادھر کرتے ہیں کیا اس سبھاؤں میں رہ کر کہ ہم پرمیشن کے پرتی اماندار ہیں اس لیے پرمیشن ہمارے وشے میں کیا کرتا ہے دھیرج درتا ہے وہ سمیں دیتا ہے یہ اور سمیں اس کو اور سمیں مل جائے تاکہ اپنے پاپوں سے من پھیرا سکے کیونکہ پربو نہیں چاہتا کہ کسی بھی منوشیو کا ناشو ہر ایک منوشیو کا چاہتا ہے منوشی کے لیے چاہتا کہ وہ دھار پائے ہلیلیویا پریز دلالڈ کیونکہ پربو کیا کہتا ہے نہیں چاہتا کہ کوئی ناشو ورن یہ کہ سب کو من پھیراو کا اوصل ملے اور ہم اس انجیر کے پیڑ کے بارے میں دشتانت کو جانتے ہیں دو جگہ انجیر کے پیڑ کے دشتانتوں کا ورنڈ کیا گیا ہے ایک پیڑ تو ایک انجیر کا پیڑ وہ جو سڑک کی کنارے لگا تھا ایک بہت سندر وچن جہاں لکھا ہے کہ انگور کی باری میں انجیر کا ورکش لگا تھا انگور کی باری میں یہ سنسار جس میں ہم مسیح بھائی بہن جو انجیر ورکش کے سمان ہیں اس میں وہ پھل دیکھنا چاہتا تھا وہ پھل دیکھنے آیا لیکن پھل نہیں ملا اور پھمیشو نے کیا کہا اسے کارٹا لیکن پرہو یشو مسیح کیا ریکویسٹ کرتا ہے کہ پرہو ایک ورش اور دے دے اس کی اور میں بڑھائی کروں گا اور کھارٹ ڈالیں گے تاکہ اور یہ پھلونت ہونے پائے آج پرہو یشو مسیح اپنے پتہ کے دہنیاں اور وراجمان ہے وہ آج بھی میرے لیے اور آپ کے لیے وہ گوہار لگا رہا ہے ونتی کر رہا ہے پتہ سے کہ پتہ اسے ایک افسر اور دے اسے اور سمجھ دے تاکہ یہ من پھرا سکے Praise the Lord پرمیشو کا وچن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب منشے پاپ کرتے آئے ہیں پاپ سے وہ من پھرانیاں نہیں چاہتے کیونکہ سنساری کا بھی لاشاں نے انہیں کیا کر لیا اپنی اور آکرشت کر لیا ہے پرمیشو کا وچن کہتا ہے مرکو سرچی سو سمجھار اس کی ایک ادھا ہے کہ پندرہ پد میں سمیں پورا ہوا ہے اور پرمیشو کا راج جنکٹ آ گیا ہے من پھر آؤ اور سو سمجھار پر وشواث کرو کس پر وشواث کرنا ہے ہمیں سو سمجھار پر وشواث کرنا ہے ہمیں پربو کی باتوں پر وشواث کرنا ہے پربو کی کلام پر ہمیں وشواث کرنا لیکن ہم کس پر وشواث کرتے ہیں ہم منشیوں کی باتوں پر وشواث کرتے ہیں منشی نے اگر کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ایسا ہے ہم وچن کو بھی ہم تیرا سکار کر دیتے ہیں وچن کا بھی نرادر کر دیتے ہیں ہم منشیوں کی باتوں پر زیادہ وشواث کرتے ہیں میرے پیو کیونکہ پرمیشو کا وچن آگے بتاتا ہے ہمیں لوکر اچی سو سمجھار اس کے 26 اندھائے میں ماہ اس پرکار سے لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور یہ رشن سے لے کر سب جاتے ہیں ان میں من پھراو کا اور پاپوں کی شما کا پرچار اسی کے نام سے کیا جائے گا تم ان سب باتوں کے گواہ ہو اور دیکھو جس کی پردکیں میرے پٹا نے کی ہے میں اس کو تم پر اتاروں گا اور جب تک سوڑ سے سامتھ نہ پاؤ تب تک تم اسی نگر میں ٹھہرے رہو پربیش مسیح نے سرگا روہن سے پہلے اپنے چیلوں کو یہ آگیا دی تھی اور کہاں ٹھہرنی کی بات کی تھی یہ رشن میں ہی ٹھہرے رہنا یہ رشن میں ہی ٹھہرے رہنا اور ابھی دس دن ہی بیٹھے تھے کہ پربیش مسیح نے اپنی پرتیگہ کی نسار پربیش مسیح کے دوارہ چیلوں پر پویتر آتما اترا پویتر آتما اترا اور پرمیشہ کا بچن بتاتا ہے کہ ایک کا ایک بھی پریریت پویتر آتما سے بھرپور ہو گئے وہ پربیش کا سو سمچار کا پرچار کرنے لگے اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بنا پویتر آتما پائے ہم پربیش مسیح کا سو سمچار نہیں سنا سکتے یدی پویتر آتما ہمیرے اندر وہ آپ کے اندر ہے ہم پربیش کے بچن کا پرچار کریں گے پربیش کے وشے میں ہم لوگوں کو گواہی دیں گے ہم پربیش جیسا چاہتا ہے اس کے سبھاؤ میں ہم آنے پائیں گے پربیش کا وشن کہتا ہے کہ پریریتوں نے دوسرے لوگوں کو ادھار کرتا یشو مسیح کا سندیش سنایا اور انہیں بتایا کہ وہ اپنے پاپوں میں ناش ہو رہے ہیں پر انتو یدی وہ پربیش میں وشواس کریں گے تو ان کا ادھار ہوگا کیسے ادھار ہوگا جب پربیش مسیح کی باتوں پر وشواس کرتے ہیں اور لکھا ہے جیسا ہے وشن میں پریریتوں کے کام اس کے دوسرے دھائے کے 37, 38 پد میں لکھا ہے تب سننے والوں کے ہردے چھت گئے جب جیلوں کے دوارہ پربیش مسیح کا سندیش سنایا جا رہا تھا سن کر ان کے ہردے چھت گئے اور وہ پترس اور شیش پریریتوں سے پوچھنے لگے کہ ہم کیا کریں آج ہم پوچھتے ہیں کیا کہ اپنے اندر ہم نربلتاؤں کو دیکھ کر اپنی کمیوں کو دیکھ کر اپنے پاپوں کو دیکھ کر کیا ہم کبھی کسی سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم کیسے ادھار پائیں ہمیں پویتر آتما کا ہمیں جو ورطان ہمیں کیسے ملے پویتر آتما یا دے ہمارے اندر ہے میرے پریوں یا دے پویتر آتما ہمارے اندر ہے اپنے جیون ہم کس پرکار سے پاپ میں گر سکتے ہیں کیسے گناہ کر سکتے ہیں کیسے ہم پتا کے ویرودی ہو سکتے ہیں اس کے ناگیا کاریتہ میں چل سکتے ہیں پرمیشو کا وچھن آگے لکھتا ہے لکھا ہے پرمیشو کے وچھن میں جب لوگوں نے پرمیشو پرمیشو مسیح کے سندیش کو سنا سلسما چار کو سنا تو انہوں نے پریڈیتوں سے پوچھا چیلوں سے پوچھا تو اب ہم کیا کریں وہ کہتا ہے پترس کہتا ہے من پھر آؤ اور تم میں سے ہر ایک اپنے پاپوں کی شما کے لئے یہشو مسیح کے نام سے کیا لو بقت اسما لو تو تم پویتر آتما کا دان پاؤگے پریز اللہ اور تب تم پویتر آتما کا دان پاؤگے اور اس طرح سے ہم مچن کے انسار دیکھتے ہیں کہ پرمیشو کے آدیش اور پتیگیا انسار من پھر آؤ اور پاپوں کی شما کا پرچار سب سے پہلے یہ نشنم نگر میں کیا گیا اور اس کے بعد پرمیشو کے چیلے جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے لوگوں کو من پھر آؤ کا سمچار سنایا اور بتایا کہ من پھر آؤ کتنا ضروری ہے کہ جب تک ہم پاپوں سے من نہیں پھر آ لیں گے تب تک ہمیں ادھار نہیں مل سکتا پرمیشو کا مچن آگے بتاتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں نشنم کی پستک ترے پرندہ ہے کہ چار پانچ پد میں جب یہشو مسیح کے بارے میں وہ پرچار کر رہے تھے اور جب یہشنم کی پستک میں پہلے سے بہیشوانی ہو گئی تھی کہ نشنم اس نے ہمارے لوگوں کو کیا کر لیا سہہ لیا اور ہماری کارن اس نے دکھوں کو اٹھایا تو ابھی ہم نے اسے پرمیشو کا ہمارا کوٹا اور دون درشاہ میں پڑا ہوا سمجھا پرندہ وہ ہمارے یہ پرادوں کے کارن گھائل کیا گیا ہمارے ہی گناہ ہمارے ہی پاپ جس کی وجہ سے یہ پرمیشو مسیح کو گھائل کیا گیا ہماری ہی شانتی کے لیے اس پر تارنا پڑی کہ اس کے کوڑے کھانے سے ہم کیا ہو جائیں چنگے ہو جائیں اور پاپ ہی ایسا ہے جو ہمارا بہت بڑا ویرودی ہے بہت بڑا شترو ہے اور ہمارا ویرودی یہی چاہتا ہے کہ ہم پرمو کے ویرود میں ہو کر اپنے جیون کو بتائیں کیونکہ ہمیشہ وہ دشت دھیوی آواز میں آپ کے کانوں میں آپ کو پرمیشو کے ویرود میں کھڑا کرتا ہے آپ پچنگ پڑتے ہیں اگر ویشن پر بھی شواس نہیں کرتے تو آپ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ تم تو آپ بتائیں گے کہ اگر مجھے اے میں وہ گناہ کروں گا میں وہ پاپ کروں گا تو میں پتہ سے دور ہو جاؤں گا اور وہ آپ کو کیا کہے گا نہیں کچھ نہیں ہوتا کون دیکھ رہا ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا جو کچھ ہے وہ یہاں پر ہے بعد میں کوئی سورگ نہ رکھ نہیں ہے آپ کے کان میں دھیمیسس بات کو رکھے گا پرمیشو کے وچن ہمیں بتاتا ہے نیتی وچن چودہ دھائے کہ چونتیس بات میں جاتی کی بڑھتی دھرم ہی سے ہوتی ہے پرنتو پاپ سے دیش کے لوگوں کا اپمان ہوتا ہے پاپ کو ہم چھپاتے ہیں نا پاپ کوئی ایسا کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو منوشے کھل کر کرے وہ جو گناہ ہے وہ جو پاپ ہے ہمیشہ منوشے کس میں کرتا ہے اندکار میں کرتا ہے لوگوں سے چھپکر کرتا ہے اور کیول یہی نہیں پاپ منوشے کی آتما کو آگ کی اس بہنکت جھیل کی اور کھیچ لیتا ہے پاپ کی مزدوری کیا ہے مردیو ہے پاپ ہمیں کدھر کھیچ رہا ہے مردیو کی اور کھیچتا ہے لیکن پریلیتو کی کام سترہ تیس میں لکھا ہے پرمیشن اب ہر جگہ سب منوشے کو من پھرانے کیا گیا دیتا ہے سب منوشے کو وہ من پھرانے کیا گیا دیتا ہے اور من پھراؤ کے وشے میں ہم نئے نیم میں اڑاؤ پتر کے گارہ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اڑاؤ پتر جو دونوں بیٹوں میں سے چھوٹا بیٹا تھا کس پرکار سے اپنی سمپتی کا حصہ لے کر اپنے پتہ سے دور ہو جاتا ہے کس پرکار سے اس سمپتی کو برے کاموں میں بری سنگتی میں اپنے مطروں کے ساتھ ختم کر دیتا ہے اور جیسے ہی وہ اس کی سمپتی ختم ہو جاتا ہے اس کا جیون پاپ میں گر جاتا ہے لیکن ایک بار ایک دن اسے پھر سے وہاں شبد لکھا ہے وہ اپنے آپے میں آیا اپنے ہوش میں آیا اپنے ہوش میں آ چکا کہ میں نے کیا گوا دیا میں پتہ سے دور ہو کر میرا جیون کس پرکار سے پاپ بھری زندگی بتا رہا ہے میں کس پرکار سے اپنے پتہ کے ساتھ خوشتا کس پرکار سے وہاں میں بوجت کھاتا تھا اس اپنے پتہ کی یاد آئی میرے پریو اور وہ ادھر ادھر نہیں بٹکا وہ اپنے پاپوں کو مان کر اپنی گلتی کو مان کر وہ واپس پتہ کے پاس لوٹتا ہے پریز در لڑ وہ اپنے پتہ کے پاس جب لوٹتا اور پتہ اس سے نراز نہیں ہوتا وہ دور سے جب دیکھتا کہ میرا بیٹا لوٹ کر آ رہا ہے وہ خوشی سے آنن سے وہ دوڑا ہوں اپنے بیٹے کے پاس جاتا تو اسے گلے لگا لیتا ہے اسے پہلے سے ادھر پیار ملتا ہے اس کے لئے نئے کپڑے وہ سب کچھ ہوتا ہے وہ ایک بڑا بھوچ ہوتا ہے میرے پریو آج پرمیش شربی ہمارا انسار کرتا ہے کہ ہم بچے جو اس سے دور ہو چکے ہیں اپنی سنساری کبھی لاشوں کو پانے کے لئے اسے ہم نے چھوڑ دیا ہے اپنی ضرورتوں کو جو ہمیری شریر کو انندت کرتی ہے اسے پانے کے لئے ہم سنسار میں بھاگتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں اس سنسار کا رچنے والا پتہ پرمیش شرب جو صدیب ہمارے ساتھ رہتا ہے ہم اسے ہی ٹھکرا کر اس سنسار میں دوڑے چلے جاتے ہیں اور جب سب کچھ گواہ دیتے ہیں اس پاپ میں پڑھ کر پرمسے دور ہو جاتے ہیں اور جب ہم اپنی زندگی پر اپنی ایک بار پھر سے نظر ڈالتے ہیں کہ میں آج کہاں پر ہوں کر کے پشتاب کرتے ہیں اور واپس اپنے پتہ کے پاس لوٹ جاتے ہیں میرے پریوپ کا پتہ بہت ہی خوش ہوتا ہے لکھا ہے نا وچن میں کہ دھنویوں کے لئے اتنا آنند نہیں منایا جاتا سرگ میں یدی ایک پاپی اپنے من کو پھرا لیتا ہے اپنے پاپوں کی توبہ کر لیتا ہے پشتاب کر لیتا ہے وہاں پرتھے پر ہی نہیں سرگ میں بھی آنند منایا جاتا ہے اور اس اڑاؤ پتر کے دورہ بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ پرمیشر ہمارا پتہ ہمیں پاپ سے توبہ کرنے کے لیے افسر دیتا ہے آج بھی اپنے باؤں کو پھیلائے ہوئے یدی ہم آج اس سے دور ہیں اپنے شارینے کی اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے جو ہمارے وچار ہوئے جو ہمارے ہمارے چاہت میں رہتے ہیں کہ نہیں یہ لے لیں یہ پالیں وہ پالیں کسی طریقے سے بھی پالیں پرمیشر آج بھی ہماری رہ دیکھتا ہے میرے بریوں پرمیشر کا بچن کہتا ہے من فرا کے وشکتہ کو منشعے کے ول تب ہی انبھا کرتا ہے جب اسے اپنی ستھیتی کا انبھا ہوتا ہے جب اپنی اپنی حالت کا انبھا ہوتا ہے اپنے جیون کا انبھا ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں کہاں آگے ہیں پرمیشر سے دور ہو کر اور ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے ان بھائی بہنوں کو جو آج پرمیشر سے دور ہے کہ اپنے جیون کو بتا رہے ہیں ان کا جیون کیا ہے ان کی جیون میں ہم دیکھ سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں جن کے جیون میں جن کی life میں پرمیشر مسی نہیں ہے ان کا life ان کی life کیسی ہے ان کی life سنسارک worldly life ہے جو سنسارک سنسارکی لوگ کرتے ہیں ویسے وہ لوگ کرتے ہیں لیکن جو پرمیشر کیوب پستتی میں اپنے جیون کو ویعتید کرتا وہ کتنے آنند ہیں وہ آنند جو شبدوں میں بھی بیان نہیں ہو سکتا ہے میرے پیو کیونکہ ان کا آند ان کے جیون میں دکھائی دیتا ہے ان کے پریوار میں نظر آتا ہے پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ کوئی بھی منوشی جو اپنے پاپوں میں ہی مر جاتا ہے اسے پھر منفرام کا افسر نہیں ملتا کیونکہ منوشیوں کے لیے ایک بار مرنا اور پھر نیائے کا ہونا پرمیشر کی اور سے نکت ہے جو گیتی جیتے جی اپنے پاپوں کو احساس نہیں کرتا کہ میں نے گناہ کیے ہیں یا میں نے پاپ کیے ہیں یا میں پرمیشر سے دور ہو کر میں نے لائف کو میں نے بتایا ہے اس پاپ میں ہی رہ کر وہ مر جاتے ہیں اگر وہ جیتے جی اس بات کا پشتاپ نہیں کرتے تو وچن کیا بتاتا ہے کہ منوشیوں کے لیے ایک بار مرنا اور پھر نیائے کا ہونا پرمیشر کی اور سے ہنی اکتہار بجن سہتہ تیس نو کیا بتاتے ہیں کہ جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تم میری لہو سے کیا لاب ہوگا کیا مٹی تیرا دھنیوات کر سکتی ہے کیا وہ تیری سچائی کا پرچار کر سکتی ہے تو ہاں میرے پریو جب تک پربو نے ہمیں جیون دیا ہے ہم تب تک پرمیشر کی مہیمہ کر سکتے ہیں اپنے پاپوں کی معافی مان سکتے ہیں اور پرمیشر ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے وہ ہر سمیں ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے میری پریو سنہ اس کے پاس جانے کی وشکتہ ہے میرے پریو پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ آپ یشو مسیح میں وشواس کریں اپنے پاپوں سے من پھرائیں اور آپ اپنے پاپوں کی شما کے لیے ببتیس میں کو لیے اور آخری وچن جو میرے لیے وہ آپ کے لیے میرے پریوما لکھا ہے پریویتوں کے قمم سترہ تیس اکتیس میں پرمیشن اجیانتہ کے سمیں میں ابھی میں نے اس وچن کو پڑھاتا ایک بار پھر سے میں آپ کے سامنے وچن کو پڑھ رہی ہوں کہ پرمیشن اجیانتہ کے سمیں میں آنا کانی کر کے اب ہر جگہ سب منوشیوں کو من پھرانے کی آگیا دیتا ہے بڑے دھیان سے سلیے گا یہ پرمیشن اجیانتہ کے سمیں میں کس کی اجیانتہ ہم نے یہ دیا اجیانتہ میں ہو کر گناہ کر لیا ہے بری سبھاؤں میں پڑھ گئے ہیں اس کی مشہ میں پرمو کیا کر رہا ہے آنا کانی کر رہا ہے ٹال مٹول کر رہا ہے اگنور کر رہا ہے آگے لکھا ہے کیونکہ اس نے اب ہر جگہ سب منوشیوں کو من پھرانے کی پھر آگیا دیتا ہے کیونکہ اس نے ایک دن ٹھرایا ہے جس میں وہ اس منوشیوں کے دوارا دھر میں سے جگت کا نیائے کرے گا اور جسے اس نے ٹھرایا ہے اور اسے مریوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر پرمائنگ کر دیا ہے اس نے آنا کانی کری ہمارے ویشے میں دھیرش دھر رہا ہے وہ کہ کم ہم اپنے پاپوں سے پاپ شتاب کریں کیونکہ جیسا بچن بتاتا ہے کہ منوشیوں کے لئے ایک بار مننا اور پھر نیاکہ ہونا پرمیشہ کی اور سے نکت ہے اس لئے جیتے جی وہ جیون ہمارا کب ختم ہو جائے گا ہم نہیں جانتے کہ ہم کب تک اس پرتیو پر جیوے تے لیکن اٹھتے بیٹھتے ہر سمیں ہم پرمیشہ کو دھنیوار دیں اپنے آپ کو سنسارک ہونے سے بچائیں سنسار کے سدرشنا منے جیسے اندھے لوگ کرتے ہیں پرمیشہ پر وشواس کریں وہ واحدوں کا پرمیشہ اپنی پرتیگیاں کو پورا کرنے والا پرمیشہ ہے اسمبو کو اسمبو کرنے والے پرمیشہ ہے ہم اپنی وچھاروں پر اپنی طاقت پر ہم گھمنڈ نہ کریں کہ میں ہوں جو میں سب کچھ کر سکتا ہوں نہیں میرے پریو جہاں یہ میں شبد آ جاتا ہے جہاں زیادہ گیان آ جاتا ہے وہی گھمنڈ آ جاتا ہے اور گھمنڈ ہمارے وناش کا کارن ہے میرے پریو پریز دو لڑ پرمیشہ کا بچہ نے بڑھانے کی پتری اس کے بارہ تینکے سولہ سترہ پد میں لکھا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی جن میں بھی چاری کشت ایساؤ کی نئی ادھرمی ہو جس نے ایک بار کے بھوجن کے بطلے اپنے پہلوٹے ہونے کا پد بیچ ڈالا تم جانتے ہو کہ باد کو جب اس نے آشیش پانی چاہی تو ایوگ کے گنا گیا اور آسو بہا بہا کر کھوجنے پر بھی اسے من پھراؤ کا افسر نہ ملا یعقوب اور عصاب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک بھائی نے کھانے کی لالچ میں اپنے پد کو گوا دیا اور ایک نے اپنے اس عدکار کو کھو دیا اس عدکار کو اس نے بعد میں پانا بھی چاہا لیکن اس کو افسر نہیں ملا آج افسر ہے میرے لئے آپ کے لئے کہ ہم اپنے پاپوں کی شما مانگے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اپنے سبھاؤں سے من پھرائیں پربو سے پراکھنا کریں گے پربو آپ ہمیں ایسا من دے جو پربو آپ کے سبھاؤں میں ہم بدلنے پائے آپ کی اپستیتی میں رہنے پائے یہ سب ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہماری ساماتلی میرے پریو یہ پربو کی نکٹتا میں ہم بیٹھے صرف پربو سے پراکھنا کر کے جیسی ہم پراکھنا کریں گے پویتر آدمہ جو پربو نے ہمیں دیا ہے وہ ساہک کی روپ میں ہمیں ساہتہ کرے گا ہماری ہر نربلتاؤں سے ہمیں نکال لے گا میرے پریو ہمارا پرمیشہ اتنا سامرتی ہے ہم دنیا پر وشواص نہ کریں دنیا بنانے والے پر وشواص کریں پریز ڈالور پرمیشہ اور آپ سبھی کو بہتائی سے آشیش دیں آئیے ہم پراکھنا کریں دنواد 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 پتہ پرمیشہ پربو کے پربو راجاؤں کے راجہ ہم آپ کا دنواد دیتے ہیں دنواد دیتے ہیں پتہ پرمیشہ پھر سے خدا ہوت کہ آپ نے آج کے وچن کے دورہ ہمیں پھر سے سکھایا کہ یدی ہمیں پاپوں کی شما چاہیے تو تب تک جیون ہے تب تک ہم اپنے پاپوں سے شما مانگ سکتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں کیونکہ یدی ہم قبر میں چلے گئے تو اس کے بعد ہمارے پاس سمجھ نہیں کی کہ ہم پرمجی آپ کو دنواد دیتے ہیں کہ اپنے پاپوں کی شما مانگ سکے پرمجی ہم آپ سے پراتھ ہم انتی کرتے ہیں اسے سمجھ جیسے گیان اسی بدھی دیجئے گا پتہ کہ ہم جیتے ہیں جی خدا اندی شراجہ آپ کے ساتھ جڑے رہے اس سنسار سے ہم ڈس کنیکٹ رہے اور پرمجی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہم کنیکٹ رہے ہم جیسے کہ پرمجی اپنے جیون کو پرمجی آپ کی سماؤں میں لانا چاہتے ہیں خدا اند ہم اپنے آپ کو پری دیتے سے آپ کے ہاتھوں میں سوٹتے ہیں آپ جیسا چاہتے ہیں خدا ہمارے جیون میں ہونے دیجئے پتہ پرمجی ہماری درشتی کو ہمارے من کو پروجی اس سنساری کا بھی لاشاؤں سے پھیر دیجئے ہماری سائتہ مدد کرنا پویتر آدماء ہماری سائتہ کرنا رات ہم انتی کرتے ہیں خدا اند آج کا وچن خدا اند ہم ہر ایک بھائی بینوں کے جیون پر پروجی فلوت تو ہونے پائے آج کی وچن کے دور ہم سیکھ سکیں کہ پروجی آپ اپنے بچوں سے چاہتے ہیں یہ ہم اپنے پاپوں سے توبہ کریں اپنا من پھرائیں خدا اند آپ ہم سے افسی سائتہ چاہتے ہیں پرات ہم انتی کرتے ہیں پتہ پرمجی ہر ایک بھائی بین جو خدا اند اس سمیں آپ کی حضوری میں ہے ہر ایک کو پروجی پاشیش دینا ان کے ہر ضرورتوں کو پورا کرنا انہیں ہر پرکار کی ابھی لاشوں سے بچا کر رکھنا پتہ ہر ایک اپنی سامر سے بھڑنا پتہ پرمیشن پرات ہم انتی کرتے ہیں خدا اند ہمارا وشواس خدا اند آپ میں دن پرتی دن اور بھی بڑھ سکے ہمارا وشواس کی سریتی سے کمزور نہ ہونے پائے پتہ ہماری سائتہ کرنا جیسا کہ آپ وچن میں ہمیں سکھاتے ہیں اگر ہمیں وشواس اپنے وشواس کو بڑھانے کی اگر آوشکتہ ہے تو ہمیں وچن پڑھنے کی بہت زیادہ اوشکتہ خدا اند ایسی سامر دبو دی دیجئے کہ ہم سن سارے کاموں کو چھوڑ کر آپ کو ہم اپنے جیونے پراتم ستان دے پتہ پرمیشن آج کی راتی پتہ پرمیشن میں پیری میٹی نیند دیجئے گا صبح کا پرکاش دکھائے گا تاکہ ایک نئی نئی سفورتی کے ساتھ نئی بیچاروں کے ساتھ خدا اندے شراجہ اپنے جیون سے ہم آپ کے نام کی مہیمہ کر سکے اور آج کا وچن کو دعوت اپنی سبھی بھائی بینوں میں اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں اس وچن کو ہم بتا سکیں کہ سمیں بہت کم ہے سمیں نکٹ ہے اپنے پاپوں سے ہم پشتہ تاب کریں ہمائی اس پراتنوں کو پہتراتمہ کے گوائے میں پرمیشن مسیح کے نام سے ہم مانگ لیتے ہیں آمین 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 پریز دلور جی مسیح کی تو وہ آپ سبھی کو بہتائی سے آشیش دے اور کل کے لیے سوچنا اس پرکارٹ سے ہے کل سیٹڈے ہے اور راتری آٹھ سے نو بجے پاسٹر وینے ایلفریڈ جو چھتیس گھر سے ہے پرمیشن کلام کو لے کر آئیں گے اور راتری نو بجے ہماری پیاری بہن سسٹر لینو گرسیلس جو سب تاہمیں دو بار پرمیشن کلام کو ہمارے بیچ میں شیئر کرتی ہے ٹیوزے کو آٹھ سے نو بجے ہندی میں اور سیڈڈے کو راتری نو بجے انگلیش میں وہ پرمیشن کے بچن کو ہمارے بیچ میں شیئر کرتی ہیں آپ ان دونوں پر یہ بہنے کو اپنی پراتھنا میں یاد رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں ہماری پریوار کو اپنی پراتھناوں میں اٹھائے رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے بھی ہم پراتھنا کریں کہ جو بچن کو ہم روز سنتے ہیں اس بچن کے نصار ہمارے جیون میں ہونے پائے پریش دہ لڑ جی بسی کی